دوستو نمسکار اپنے چینل پر میں ویجے پرکاس آپ کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں دوست اس جنوری منت سے بھی ایک ایک دن نکلتے جا رہا ہے آج تین دن تو نکل ہی گئے اور اس میں اٹھائیس دن بچے ہیں اور ان اٹھائیس دنوں میں منیجمنٹ کے کہہ انسار بہت سارا کچھ ہونا ہے سب سے پہلے تو امید ہے کہ اس سب سے بھی ڈرول لگائے لوگوں کو پیمنٹ ملنے سروح ہو جائیں گے چونکہ سب سے ادھیک یہی جیروری بھی ہے اسی کو لے کر ادھیکتر لوگ تمام طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں کہ آخر کمپنی میں ہو کیا رہا ہے کہ تینچار مہینوں سے اپنے ویلٹ میں آئے ہوئے کمیسن کے ویڈرول لگائے لوگوں کو بھی ابھی تک پیمنٹ نہیں مل پایا جبکہ سمیش سمیش پہ ہمیں کمپنی سے ہر ایک اپ ڈیٹس ہر ایک جیروری انفرمیسن بھی ملتے رہتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے میں دیر لگنے کا وجہ کیا ہے ہمیں ہر ایک بات سے اوگت کرانے کا جرور پریاز کرتے ہیں سی او میشٹر ایس پھر بھی سب کی اپنی اپنی سوچ ہے اپنا اپنا نجریہ ہے دوست اگر اونپیسیب میں کچھ سروع ہونے میں دیر ہوا ہے تو یہ دیر سب ہی فاؤنڈنگ میمبرز کے لیے ہوا ہے نہ کی کچھ گینے چونے فاؤنڈنگ میمبرز کے لیے ایسا تو ہے نہیں کہ کچھ سیلیکٹیٹ لوگوں کو سکسیج ملنا سروع ہو گیا ہے اونپیسیب سے اور باقی لوگوں کا سکسیج سروع نہیں ہو سکا ہے یہاں دھائرج ہر ایک فاؤنڈنگ میمبرز رکھے ہوئے ہیں یہاں انتجار ہر ایک فاؤنڈنگ میمبرز کر رہا ہے جب کچھ ہونا سروع ہوگا کچھ ملنا سروع ہوگا تو وہ ہر اس فاؤنڈنگ میمبرز کے لیے ہوگا جو اس میں ایکٹیو ہے اینگیج ہے جو اس کے گائیڈ لائنز کو ان ٹیرمنٹ کنڈیسنز کو پھولو کر رہا ہے ابھی تک کے انفرمیشن کے حساب سے یہ تو لگ بھگ سبھی کو پتا ہے کہ اوٹومیشن اسی کے لیے کام کرنا سروع کرے گا جو سبسکرپسن لے لیے رہیں گے جو نہیں لیے رہیں گے انہیں بعد والے سائیکل میں انتجار کرنا ہوگا اگر کوئی سب کچھ جانتے ہوئے بھی سبسکرپسن نہیں لیتا ہے یا اس کی مرجی ہے اس کا نیرنے ہے اس کے لیے کوئی کسی کو فورس نہیں کرنے والا سفلتہ ہمیں ملنی ہے جندگی ہمارا بدلنا ہے سپنے ہمارے پورے ہونے ہیں تو ڈیسیجن بھی ہمیں ہی لینا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنے سے یہ سب حاصل ہوگا اور کیا کرنے سے نہیں ہوگا چونکہ ابھی تک کے انفرمیشن سے یہ تو اس پرسٹ لگ رہا ہے کہ ٹریفک ڈیسٹیویشن کا لاب یا بونس کمیشن صرف انہی فانڈنگ میمبرز کو ملے گے جو اپنا سبسکرپسن لے لیے ہوگے جو سبسکرپسن نہیں لیے رہے گے انہیں اس اٹومیٹک ملنے والے لاب سے ونچیت ہونا پرے گا کچھ لوگ تو اس بھرم میں پر کے بھی سبسکرپسن نہیں لے رہے ہیں کہ ایک تو فانڈر پوزیسن لے کر دو تین سالوں سے پرتکچھا میں ہے انکم کمیشن شروع ہونے کے کہیں سبسکرپسن لے لینے کے بعد بھی بہت لمبا انتجار کرنا پر گیا تب کیا ہوگا چونکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو لوگ چار مہینے پہلے سبسکرپسن لے لیے ہیں انہیں تو ابھی تک کچھ ملنا شروع ہوا نہیں اور آگے کب تک شروع ہو جائے گا یہ ابھی کچھ سنشت نہیں ہے دوست یہ جو سیکنڈ چانس سوفر پریئیٹ کو 31 جنوری تک کیلئے جاری رکھا گیا ہے 93 ڈالرز میں کوئی بھی فانڈنگ میمبرز 31 جنوری تک ہی لے سکتا ہے سبسکرپسن اس کے بعد اس کے پرائس کیا ہوگے یہ منیجمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے حالانکہ ایک اور بھی بہت بریاں بات یہ ہے کہ کچھ اور بھی پروڈکٹ ایسے ریلیج ہونے والے ہیں جس کے پرائس بہت کم ہوگے اور اس کے سبسکرپسن کو لے کر بھی کوئی اپنے اکاونٹ کو ایکٹیپ کر سکتا ہے اس سے بھی اس کے لیے سفلتا کہ سارے دوار کھول جائیں گے جیسے کی کچھ لیڈرز بھی اس بارے میں بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی کنھی وجہوں سے اوکنیکٹ کا سبسکرپسن نہیں لے پا رہا ہو وہ تھوڑا انتجار کر لیں 10-20-50 ڈالرز تک کے بھی پروڈکٹ ریلیج ہونے والے ہیں اس کا مطلب یہ تو کنفرم ہو رہا ہے کہ کوئی فانڈنگ میمبرز کسی بھی پروڈکٹ کے سبسکرپسن کو لے کر اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کر سکتا ہے اینڈ اوٹومیسن کے لاب لینے کا حق دار وہ ہو جائے گا اینڈ ٹریفک دیشٹیویسن اینڈ بونس کمیسن کے لاب اس سے ملنا شروع ہو جائے گا جب تھوڑے بہت مال پانی آنے لگے گا ویلٹ میں تو پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ ہر ایک پروڈکٹ کے سبسکرپسن لینے لگے گا اینڈ اپنی جرورت اور سپنوں کو بھی پورے کرنے لگے گا اسی مہینے کچھ اور پروڈکٹ کے ریلیج ہونے کی باتیں ہو بھی رہی ہیں اس لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ سبسکرپسن کے لیے بہت ادھک پرسان ہونے کی جرورت ہے کسی کو اگر جو سکشم ہے یا جن کا بھروسہ بن پا رہا ہے وہ بے ہی چک لے سکتے ہیں اوکنیکٹ کا سبسکرپسن اور لاک پریاس کے باوجود بھی جن سے 93 ڈالرز کا بھی بیوستہ نہیں بن پا رہا ہے یا جن کے اندر لاک سمجھانے کے باوجود بھی کچھ کنفیوزن چل رہے ہیں من میں وہ تھوڑا انتجار کر لیں بہت جلدی ان کے سارے کنفیوزن بھی دور ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے اگر 93 ڈالرز بھی جگار نہ ہو پانے کی وجہ سے نہیں لے پا رہے ہو سبسکرپسن تو اسی مہینے کچھ کم پریس کے پروڈکٹ ریلیج ہو جائیں حالانکہ کچھ ایسے بھی لیڈرز یا انوائٹر ہیں جو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے ویڈرول لگے کمیسن کا پیومنٹ آ جاتا تو اس سے بہت سارے ڈائریکٹیوزرز کے سبسکرپسن بائے کرا دیتا اگر ویلے ٹو ویلے ٹرانسپر کبھی آستہ ہوتا تو نشتیت سبسکرپسن لینے والوں کا سنخیہ بہت ادھک بڑھا ہوتا یا اب تک سبھی فانڈنگ میمبرز لے لیے ہوتے سبسکرپسن اس سے ایک دوسرے کا ہیلپ بھی ہوتا اور لوگ آسانی سے سبسکرپسن بھی لے لیتے میں ایسے بہت سارے لیڈرز اینوائٹر کو جان رہا ہوں جو اس بات کا انتجار کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا پیومنٹ آ جائے تو بہتوں کو پیکیج بائی کرا دوں گا پھر دھیرے دھیرے جب ان کے ویلیٹ میں کمیسن آنا شروع ہو جائے گا تو ہمارا لوٹا بھی دیں گے ان کا بھی ہیلپ کر دینے سے کام ہو گیا اور اپنا بھی کچھ نقصان نہیں ہوا اون پیسیب میں آ کر ادھکتر فانڈنگ میمبرز کے سوچ تو جرور بڑے ہو گئے ہیں ان کے اندر دوسروں کے ہیلپ کرنے کی بھاونا پربل ہوئی ہے تب ہی تو اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں ورنہ ادھر جگہ تو کوئی سو روپیے بھی کسی کا جلدی ہیلپ کرنے کی نہیں سوچتا یہاں ہجاروں لاکھوں کے ہیلپ کرنے کے بارے میں لوگ سوچ لیے بیٹھے ہیں اگر مدھے جنوری تک بھی ویڈرال لگائے لوگوں کے پیمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پکا مان کر چلیں کہ اس سے بہت سارے ویسے فانڈنگ میمبرز کا کلیان ہو جائے گا جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سبسکرپسن نہیں لے پا رہے ہیں حالانکہ امید تو ایسا ہنڈیڈ پرسن لگ رہا ہے کہ مدھے جنوری تک بہت سارے ویڈرال لگائے فانڈنگ میمبرز کے پیمنٹ آ گئے رہیں گے کیونکہ اگر کنی بھی وجہوں سے جنوری میں بھی ویڈرال لگائے لوگوں کا پیمنٹ نہیں آ سکا تب یہ بھی نشط مان کر چلیں کہ ادھکتر لوگ پینک ہونے لگیں گے بٹ مجھے نہیں لگتا ہے کہ پینک ہونے کا کوئی نوبت آئے گا امید ہے اسی ہفتے سے پی آؤٹ آنا شروع ہو جائے گا چونکہ اس کے ریگارڈنگ 2023 کے لاشٹ میں بھی اپ ڈیٹ دے دیا ہے سی او میشٹر ایس نے کہ جنوری کے سٹارٹنگ سے ہی ویڈرال لگائے لوگوں کو پیمنٹ ملنے شروع ہو جائے گے ہی بڑھنے والا ہے تو اسے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہم جین چیزوں کے ہونے کے سالوں سے انتجار کرتے آ رہے ہیں اور سب کچھ ہونا اسی مند سے شروع ہو جائے گا دوست اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اس 2024 کا شروعات ہی ہم فاؤنڈگ میمبرز کے لیے بہت بڑے گوڈ نیوچ کے ساتھ ہوا ہے اور یقین مانے اس سال کے انتھ ہوتے ہوتے ہر ایک فاؤنڈگ میمبرز اسمان کے بلندیوں کو چھو رہا ہوگا یہ جنوری ہمارے لیے بہت بڑا نرنائک مند ثابت ہونے والا ہے اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارے ایسے ایسے نیو پپپپ ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں جب پہلے کہ پپپپ کے انصار کچھ نہیں ہو سکا تو آخر اس نیو پپپپ پہ کیسے بھروسہ کر لیں کیوں ایسا سب کچھ ہوئی جائے گا جنوری میں دوست کسی بھی چیز پہ بھروسہ بشواس کرنا یا نہیں کرنا یہ ہم پر نیر بھر کرتا ہے کوئی کسی کو جبردستی بشواس نہیں دلا سکتا آخر آپ نے دو سال چار سال پہلے 97 ڈالرز پے کر کے کیوں لیا فاؤنڈر پوزیسن بشواس اور بھروسہ کر کے ہی تو لیے ہوگے جنہیں اون پیسی پہ بھروسہ نہیں ہوا انہوں نے کہا لیے فاؤنڈر پوزیسن انہوں نے تو ساپ منا کر دیا اگر ہم نے بینا کچھ دیکھے بینا کچھ ملے 97 ڈالرز دو چار سال پہلے پے کر دیئے فاؤنڈر سپ کے لیے یہ ہمارے بشواس اور بھروسے کا پڑی نام ہے یہ ہمارے بشواس اور سمرپن کو درس آتا ہے اور یقین مانئے اسی بشواس اور بھروسے کے بدولت ہم سب کچھ حاصل کرنے جا رہے ہیں اپنی جندگی میں جو ہم نے on passive سے امیدے لگائے ہیں جو ہم نے on passive سے سارے سپنے سنجھوئے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اسور کے مرجی کے بینا ہوا ہوگا بینا ان کے مرجی کا آپ نے لے لیا ہوگا فاؤنڈر پوزیسن ان سبسکرپسن یہ قدابی سمبھو نہیں ہے دوست بینیو ہری کرپا ترین نے ہی ڈولے جب ان کے کرپا کے بینا مرجی کے بینا ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فاؤنڈر پوزیسن بس ایسے ہی مل گیا ہے آپ کو کیا دنیا میں اور لوگوں کے پاس نہیں تھے 97$ فاؤنڈر پوزیسن لینے کے لیے کروڑوں اربوں لوگوں کے پاس ہوگا کیا سبھی نے لیا فاؤنڈر پوزیسن نہیں لیے کیوں نہیں لیے کیونکہ اسور کی مرجی ہی نہیں تھی دوست آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا بس اسے بھی اسوریہ مرجی مان کر دھرج رکھئے سبر کریے انتیار کریے وہ سب کچھ ملے گا آپ کو جندگی میں جو آپ نے چاہا ہے جو آپ نے سوچا ہے جسے آپ اپنی کلپناوں میں اپنے خوابوں میں دیکھتے آ رہے ہیں ان کے مرجی پہ انگلی اٹھا دینے کا کسی کی بھی ہستی نہیں ہے کسی میں سکتی نہیں ہے یہ بات مسٹر ایس کو بھی پتا ہوگا اور اوپر والے کو بھی پتا ہوگا کہ ہم اون پیسپ سے کتنے ادھک امید لگائے ہیں اور کتنے برے برے سپنے سنجھوئے ہیں ہم نے اس کے لیے کتنا ادھک دھرج رکھا ہے کتنے ادھک انتیجار کیے ہیں کتنا سبر کیا ہے ہم نے ہمارے بسواس بھروسہ اور سبرپن کے بارے میں بھی وہ سب جانتے ہوں گے بٹ کسی کو بھی کوئی سفلتہ یوں ہی نہیں مل جاتی بری سفلتہ پانے کے لیے بری کمیابی پانے کے لیے کچھ بہت کتن پرکشاہوں سے بھی گجرنا پڑتا ہے اور جو بھی فاؤنڈگ میمبرز ابھی تک اون پیسپ کے ساتھ جورے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں ٹکے ہوئے ہیں سمجھئے انہوں نے اب سارے کتن پرکشاہوں کو پار کر لیا ہے اب بس انتجار ہے ریجلٹ ملنے کی جو اب کبھی بھی ہمیں مل سکتا ہے ہو سکتا ہے اسی منتھ میں مل جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے دوست ہم کوئی آم ایوزرس نہیں ہیں ہم اس کے فاؤنڈگ میمبرز ہیں ہم اپنی سفلتہ ملنے کی راہ تو عوض سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی کچھ کرتب بھی ہیں کمپنی کے پرتی ہر سیچویسن میں ہمیں کمپنی کے مینجمنٹ کے اور سی او میشٹر ایس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا ہاں ضرورت پرنے پر ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی کوششن نہیں کر سکتے سکسے شروع ہونے کے ریگارڈنگ کر سکتے ہیں بٹے کام ایوزرس کے طور پر نہیں بلکہ ایک بری آئی ٹی کمپنی کے فاؤنڈگ میمبرز کے حیثیت سے کرنا ہوگا دوست بلکل بھی کوئی چینطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا سب کچھ پہت جلد شروع ہونے والا ہے ہم اس 2024 میں نشطرپ سے بلندیوں پر ہوگے اجیوال بھاویس کی کامناہوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکیو دوست دھنے بات